بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا دوستوں کو اسلام علیکم آج ابھی ہمیں یہ ای میل رسیب ہوئی ہے اپورٹنٹ پوائنٹس ڈاؤنڈیڈڈ پوسٹ دوزہ تیس چھوٹیس کا بجٹ ہے اس کے حوالے سے میل ہمیں آئی ہے تو میں نے کہا چلے اس میں تھوڑا سی کیا کہتے ہیں کہ میرے نالج میں جو باتیں آئی ہیں میں نے کہا آپ سے ڈسکاس کرلوں اگر اس میں آپ میں اگر کوئی تھوڑا سی مجھے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹس سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ چینجر ہونی چاہیے لیکن چلے جو میرے ذہن میں ہے میں آپ سے ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ بہت شاٹ وڈیو بنے جا رہی ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو کارلی سبسکرائب پر دیں وڈیو کو لائک اور شیئر لگ نہیں کریں اس میں یہ ایک ڈیٹیل آ رہی ہے کیا کہتے ہیں چینجنگ پوسٹ ان ریگولر بجٹ ایسٹی میٹ ٹھیک ہے چوبیس پتیس اور یہ اس کے سال کا بجٹ ہے جو ابھی چوبیس پتیس کا بجٹ ہے اس کے ساتھ کمپیر کر کے پوسٹ کی ڈیٹیل مانگ گئی ہے تو اس میں پرابلم ایک آ رہی تھی کہ یہاں پہ پوسٹ کی ڈیٹیل ہم نے جو پہلے میں انٹری کی ہے اس میں اور جو بعد میں میں نے چینجنگ کی ہے اس میں فرق آ رہا تھا ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ فرق کیسے آ رہا تھا مسال کے طور پر ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلس کی جو سائن ہے پلس کے جو یہ نشان لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں مائنس کے لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ پوسٹ شفٹڈ ہے اور یہاں پہ کچھ پوسٹ شفٹ پلس کے بھی ہے اور ڈاؤن گریڈ مائنس ہے اور ڈاؤن گریڈ پلس کا ہے ٹھیک ہے پرابلم یہاں یہ آ رہی تھی کہ ہم اپ گریڈ ہوئی ہے اور ایک ڈاؤن ڈاؤن گریڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ دو پوسٹ ہمارے ایک اپ گریڈ ہو listened۔ میں چلی گیا اور ایک پوسٹ داؤن گریڈ لیکچرج میں اس میں کمоваٹ ہوگی ہے پوسٹ абсолют شریف Sau یہ ہے کہ ایک پوسٹ آ پیڑ ہوئی ہے اور ایک ڈاؤن گریڈ ہوئی ہے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ایک کو ہم نے اپگریڈ میں ڈالا اور ایک کو کیا کیا prem میں ڈالا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو تھرٹین فگر آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم انٹریز کی ہے تو نیچے ٹوٹل میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تھرٹی ٹو آ گیا ہے تھرٹی ٹو آ گیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو پوسٹ کا کیا کہتے ہیں ڈیفرنٹ مائنس ٹو آ گیا ہے تو یہ جو پرفارما اس طرح اگر ہم فیل کریں گے تو کیا کریں گے کہ یہ پرفارما بالکل صحیح نہیں ہوگا پھر بھی اگر کسی کو اس کے بارے میں اور کوئی مزہید کیا کہتے ہیں کہ علم ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لاغی بتائے گا ٹھیک ہے لیکن چلے میں نے کہا ابھی مجھے تو ایڈیا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو ڈسکس کرنے ہوں ابھی ہماری دو پوسٹیں مسال کے طور پر یہ تیس چوبیس کا بجٹ ہے اس میں تھرٹین پوسٹ ہیں اور جو چوبیس پچیس کا ہے اس میں ابھی گیار پوسٹ ہیں تو ڈیفرنٹ ٹو کا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے یہ کہ جو کالم نمبر سیونٹین ہے اس میں ہم دو پوسٹیں مائنس میں کریں گے کیونکہ ہماری دونوں پوسٹیں کم ہو گئی ہیں پچھلے سال کے نسبت اور یہاں پہ آپ انیسیوں میں کیا کیا ہے ہم نے ایک پوسٹ ایک اپگریڈ ہو گئی ہے کہاں سے اے پی کی سے اور پھر اے پی کی سے ایک ہماری پوسٹ لیکچر میں ڈاؤنگریڈ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو بھی یہاں پہ اپگریڈ کر دیا کہ لیکچر میں ایک اضاف ہو گیا پوسٹ کا تو پھر آپ چیک کرتے ہیں ٹوٹل یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل یہاں پہ ابھی کوئی چیز جہاں پہ میں تیجر کر رہا ہوں یہاں پہ کوئی نہیں پوسٹ آ رہی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ زیرو آ رہا ہے ڈیفرنٹ ہمارا زیرو آ رہا ہے مطلب ہے جو ہم نے ابھی انٹری کی ہے وہ بالکل ایکو ریٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں اور چیز بھی بتا دوں جن کالوجز میں پوسٹ شفٹ ہوکے آئی ہے ٹھیک ہے اگر تو وہ یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر ابھی ای پی میں ہے ٹھیک ہے جی تو اگر پوسٹ آپ کے پاس کنورٹ ہوکے آئی ہے ریگولر پوسٹ کنورٹ ہوئی آپ یہاں پہ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسٹرا پوسٹ ایٹومیٹک ڈل گئی ہے کیونکہ فرمودہ لگا ہوا ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ پہ پوسٹ کنورٹ ہوئی ہے وہ کریٹ ہوئی ہے تو کرتے ہیں تو پھر بھی ایک اور پوسٹ اضاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پوسٹ شفٹ کی ہے آپ کی کالوجز سے کہیں ملہبہ آپ کی کالوجز سے آپ کے پاس پوسٹ شفٹ ہوکے آئی ہے تو پھر کریں گے ایک اور اضاف ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں اضافہ ہوتا جائے جیسے یہ پلس کے سائن ہے جب ہم انٹری کریں گے ان پہ تو یہاں پہ اضافہ ہوگا اگر مائنس پہ پوسٹ ایک شفٹ ہوئی ہے مثال کے طور پر امبالش ہوئی ہے یہاں پہ کریں گے تو ایک پوسٹ ایک کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پوسٹ امبالش آگے جو پوسٹ شفٹ ہے آپ کی ایک پوسٹ ایک پی کی آپ کی شفٹ ہوئی ہے تو یہاں پہ ابھی پھر دیکھیں اور کم ہو گئی ہے تو جسٹ بتانے کا عمق سے یہ تھا کہ اگر کسی دوست کو اس بارے میں نہیں علمت ہونے کہ چلے ویڈیو کے ذریعہ کو شیئر کر دوں تاں کہ وہ تمام دوستوں کے اس کے بارے میں پتہ چل جائے اور آگے ایک جسٹیفکیشن والا پر فارما ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل پہ آپ افیسر ہے ٹوٹل پہ آپ ادر سٹاپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹٹا آپ نے کہاں سے لینا ہے تو آپ نے بجر دسمبر میں گجر تھا وہاں سے لینا ہے لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹوٹل ٹوٹل جو پہ ہے وہ بیسٹ پہ افیسر والی ہے چیک کر سکتے ہیں ہم اس اور نان جسٹیفکی مکس ہے تو اب بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو آپ نے الگ الگ کہاں پہ لکھنا ہے اس کالم میں الگ الگ لکھنا ہے ٹوٹل پہ آپ افیسر اور ٹوٹل پہ آپ پہ دستہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ آگیا ہے تو آپ کو مشکل تو ہوگی علاقہ بات ہے کہ آپ نے تھوڑ سا اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے جو دسمبر چھوٹیس ٹو 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 ٹی سیون ٹھیک ہے جو بجر آپ نے بجر تھا دسمبر میں تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے بی ایم ٹو میں چلے جانا ہے بی ایم ٹو میں چلے جائیں گے تو یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہ آپ ادہ سٹاپ میں اس کو فریز کر دیتا ہوں کالم کو تانکہ وہ کلیر ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بجر دو آزار تئیس چوبیس والا جو اسٹیمیٹ والا بجر آپ نے بجر تھا ٹھیک ہے وہ والے فگر یہاں پہ سوری یہاں پہ اور یہ والا چوبیس پچیس کا یہ آپ کے پچیس کے پچیس کے پچیس کے پچیس کاої کیسے تیس ایم ٹھیک ہے ایم ٹھیک ہے سٹاپ کب بھی آپ نے کیا کرنا ہے نا یہاں پہ اس کو کنٹرل سی کرنا سٹاپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آپ نے یہاں سے اٹھا کر اس جو نئے کلم ابھی آپ کے پاس فرمے میں آیا ہے یہاں پہ آپ نے پیس کر دینا ہے تو ان کے ٹوٹل اور فگر اور اس کے ٹوٹل والے فگر آئیں گے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ برابر آئیں گے ٹھیک ہے پائن نائن سیون زیرو ٹو ٹرپل زیرو اور یہ ون تھری فائی سیون زیرو پائی تری نائن ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سیم فگر وہاں جو وہاں پہ ہیں اور یہاں پہ یہ سیم اینٹیٹ ہے آپ کی جسپکیشن آپ نے وہاں سے اٹھا کے یہ الانسز والی ہے کیا کہتے ہیں اس میں جو الانسز بیسک پی والی ہے آپ نے بیسک پی کسام میں لکھ دینی ہے اور اس طرح جو الانسز والی ہے آپ نے الانسز کے سامنے اس کی جسپکیشن کو کافی ٹیسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ تو ریڈیا ہم نے پہلے بجر سمیٹ کیا تھا لیکن ہم یہ چلے چیز نہیں کی ہے فرما ڈپارٹمنٹ نے مانگا تو میں نے کہا چلے آپ سے ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں یہ پوشٹ کی ڈیٹیل میں اس کی شیئر کیا تھا کسی دوست کو نہ پتا ہو تو چلیں اس کی حل میں اضافہ جائے اگر کسی کو اور مزید اگر اس میں بھی کوئی کہتا ہے کہ اس میں یہ رانگ ہے یا کریکٹ نہیں ہے تو کرنڈی مجھے کمنٹ سیکش میں بتا دے گا تو ہم پھر اس میں مزید اپ ڈیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ جیسے شیئر کی جائے تاکہ کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کو پتا چال جائے ٹھیک ہے تو اگر پوشٹ آپ کے پاس چینج ہوئی بھی ہے تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے نوٹفکیشن ہیں ان کے پوشٹ کے جو نوٹفکیشن ہیں ان کی سکینکا پھر وہ بھی آپ ان کے ساتھ اٹیج کر کے بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات